ہلو فرنڈز ویڈیو ایک بار پھر سے انڈین سیولیزیشن اینڈ کلچر کی تھرڈ ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں فرنڈز اس سے پہلے میں نے انڈین سیولیزیشن اینڈ کلچر کی دو ویڈیوز اپلوڈ کیا ہے جس میں میں نے تھرٹین پر اگر آپ تک ڈیل کیا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو میرا سجیشن ہے کہ آپ اس کو جا کر کے دیکھ لیجی تاکہ آپ کو پورا چپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آئے اوکے فرنڈز اب ہم بات کریں گے اپنے نیکس پیراغراف پہ نیکس پیراغراف میں مہاتمہ گاندھی کہتے ہیں سم آف دا ایمیڈیئٹ اینڈ بریلینٹ ریزلٹس آف مارڈرن انوینشن آدھونک اوشکاروں کے کچھ تتکالین اور شاندار پرینام لا جواب کر دینے والے ہیں یعنی کہ پاگل کر دینے والے ہیں بٹ ای ایو نو مینر اوڈ داوٹ دایٹ دا ویکٹری آف مین لائز ان دا رزیسٹنس لیکن مجھے کسی طرح کا کوئی سندےہ نہیں ہے کہ آدمی کی جیت اسی رزیسٹنس میں اسٹھت ہے رزیسٹنس کا مطلب ہوتا ہے روک میں لائز کا مطلب ہوتا ہے اسٹھت ہونا ہم چھن بھر کے پلیزر کے لیے چھت بھر کے خوشی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے ہیت کو کسودہ کر کے خطرے میں ہیں بارٹیننگ آوے سودہ کر کے جسٹ ایز ان دا ویسٹ جیسا کہ پششم نے دے ہیو میڈ ورنڈرفل ڈسکوریز ان ٹھنگس آف میٹیریل کہ انہوں نے میٹیریل کے وسطوہ میں بھوتک واد وسطوہ میں آشڑی جنک خوج کی ہے سیمیلرلی اسی پرکار ہندویزم نے اسی پرکار ہندویزم نے اس سے بھی ادھک شاندار مور مارویلس شاندار discoveries in things کہ وہ دھرم کے روپ میں دھرم کی چیزوں میں اس سے بھی ادھک شاندار انہوں نے خوج کی ہے اس نے خوج کی ہے دو ہندویزم نے خوج کی ہے لیکن ہمارے پاس ان مہان اور اچھے خوج کے لیے آنکھیں نہیں ہیں مطلب کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ رہے ہیں ہم چوندھی آ گئے ہیں بہت اکواد کی انتی سے that western science has made جسے پشمی سائنس نے بنایا ہے I am not enamored of that progress میں اس progress سے enamored نہیں ہوں میں اس انتی سے موہت نہیں ہوں گاندی جی کہتے ہیں In fact, دراصل it almost seems ایسا لگ بھگ لگتا ہے as though جیسا کہ یدی God in His wisdom بھگوان نے اپنی ہی اقل سے has prevented India بھارت کو روکے رکھا ہے from progressing along those lines ان راستوں پر چلنے سے کس راستوں پر چلنے سے تو بھوٹک بھاد کے راستوں پر چلنے سے so that تاکہ it might fulfill its special mission کہ یہ اپنے mission کو اپنے خاص mission کو پورا کر سکے کون سا mission of resisting the on rush of materialism بھوٹک بھاد کے بھوٹک بھاد کے پرواہ پر بھوٹک بھاد کے on rush پر یا بھوٹک بھاد کے راستے پر چلنے سے the next paragraph after all there is something in hinduism that has kept it alive up till now آخرکار hinduism میں کچھ ایسا ہے جس نے اسے ابھی تک جیویت رکھا ہے up till now ابھی تک kept it alive جیویت رکھا ہے it has witnessed the fall of babylonian syrian persian and egyptian civilization یا babylonian syrian pharisi بھوٹک بھوٹ سکتے ہیں gibbon english historian 18th century جس نے بہت ہی famous کتاب لکھی تھی جس کا نام تا decline and fall of roman empire بہت ہی بڑا historian تھا تو کہتا ہے کہ gibbon نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے italy کے بارے میں اس کے سامراج کے بارے میں یا اس کے سببتہ کے بارے میں کیا وہ چیز آج تمہیں ملتی ہے نہیں ملے گی for Rome was italy جو italy میں ہی ہوا کرتا تھا go to greece greece جاؤ where is the world famous attic civilization دنیا کی مشہور attic civilization کہا ہے then coming تب بھارت آؤ let one go through the most ancient record کہ اور کسی بہت پرانے لیکھ کو اٹھاؤ بہت پرانے اتھیاس کے پنوں کو اٹھاؤ بہت پرانے کسی بھی کتاب کو اٹھاؤ and then look around you اور اپنے آس پاس ندر دڑاؤ and you would be constrained to say اور تم کہنے پر مجبور ہو جاؤگے constrained کا مطلع ہوتا ہے مجبور ہونا that I see here and ancient India is still living کہ پرانے بھارت ابھی بھی جیویت ہے the next paragraph true یہ سچ ہے there were done heaps کہ ادھر ادھر گوبر کے ڈھیر ہیں two here and there یہاں بھی اور وہاں بھی مطلب کہ آپ کو آس پاس میں یہاں گوبر کے دھیر بکھرے پڑے ملیں گے but there are rich treasures buried under them لیکن اس کے اندر امیر خزانے دولت مند خزانے قیمتی خزانے دفن ہے کس کے اندر گوبر کے اندر buried کا مطلب ہوتا ہے دفن ہونا treasure کا مطلب ہوتا ہے خزانہ مطلب یہ کہنے کہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہمارے گندگی ملے گوبر کے ڈھیر ملیں گے لیکن اس گندگی میں جو انسانیت کا خزانہ ہے وہ اس گندگی میں جو بھائی چارگی ہے یا ان چیزوں میں جو آپس میں مل محبت ہے یا ان چیزوں میں جو نیعتکتہ ہے جو سب بھتہ ہے وہ ویسا خزانہ کہیں دھاند یا اپنی ترقی کا جو راستہ ہے وہ بھوتک واد نہیں بلکہ ادھیات چنا تھا بھوتک واد کا راستہ اس نے ترقی کے لئے نہیں چنا تھا بلکہ ادھیات کا راستہ چنا تھا اس پار اگر آپ ہماری سنسکرٹی یا ہمارا سوراج ہماری اکچھاؤں کو بڑھانے میں نہیں ہے ہماری آنند کو بڑھانے میں نہیں ہے خود کے آنند کو بڑھانے میں نہیں ہے لیکن ان اکچھاؤں پر روک لگانے میں ہے خود سے اسے آسوکار کرنے میں ہے ایکس پیارگراف ایوروپین سیویلائزیشن is نو ڈا سوٹ اٹھ پور بٹ it will mean ruin for india لیکن یہ وارت کے لئے ruin ہوگا وناش کاری ہوگا if we may endeavor to copy ید ہم اسے copy کرنے کرتے ہیں پریاس کرتے ہیں this is not to say that ایسا کہنے کا مطلب نہیں ہے we may not adopt and assimilate کہ ہم adopt نہیں کر سکتے goad نہیں لے سکتے یا اسے اپنا نہیں سکتے assimilate مطلب اپنا na adopt مطلب goad لینا ہم اسے goad نہیں لے سکتے یا اپنا نہیں سکتے whatever may be good and capable of assimilation جو کچھ بھی اچھا ہوگا اور یوگ ہوگا assimilation کے اپنانے کے بائیس ہمارے دوارا as it does not also mean that یا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہاں تک کہ اپنے part نہیں کرنا ہوگا ختم نہیں کرنا ہوگا دور نہیں کرنا ہوگا جو کچھ بھی برائی پنپ رہی ہے پنپ پنپ the next paragraph the incessant search for material comfort material comfort کی لگاتار خوض incessant کا مطلب ہوتا ہے لگاتار and their multiplication اور اس کو بڑھا دینا is such an evil واسط میں ایک برائی ہے and i make bold to say that اور میں بند ہو کر کہ یہ کہتا ہوں that the Europeans themselves will have to remodel their outlook کہ European کو خود کو اپنے outlook کو اپنے درستی کون کو پھر سے تیار کرنا ہو جانا ہے دب نہیں جانا ہے under the way of comfort آسانی کے وزن کے اندر یعنی کہ آرام کے اتنے سامان وہ بناتے چلے جا رہے ہیں یا وہ اتنے آرام میں گلتے چلے جا رہے ہیں کہ انہیں آرام کا وزن انہیں مار دے گا انہیں دبا دے گا which they are becoming slaves جس کے وہ غلام ہو رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا ادھیان غلط ہو یعنی میں کچھ بھی پڑھا ہے وہ غلط ہو لیکن بھارت کے پیچھے بھاگنا گولڈن فلیس کا مطلب ہوتا ایک ایسی چیز جس پانے میں بہت زیادہ کٹنائی ہو یا گریک میتھولوژی میں گولڈن فلیس ایک ایسے سنہرے میمنے کی کہانی ہے جس کے بال سنہرے تھے سونے کے تھے چوکتی چیز کے پیچھے بھاگنا is to quote certain date نشت روپ سے غاتق ہے let us engrave on our hearts آئیے اور اپنے دلو پر لکھ لیجئے the motive of a western پشمی دارشنک ساسر کے سدھاند کو کیا سدھاند ہے اس کا plain living and high thinking یعنی کہ سادہ جیون اور اوچ سوچ اوچ سوچ today it is certain that آج یہ نشت ہے کہ millions cannot have high living کہ لاکھوں لوگ کو اوچ جیون نہیں مل سکتا ہے یعنی کہ لاکھوں لوگ اوچ جو جنتا کے لیے سوچنے کا جوکم اٹھاتے ہیں in a way such after high living of missing high thinking کہ اوچ رہن سہن میں رہنے کے بعد اوچ ویچار کو کھو دیتے ہیں the next paragraph civilization in the real sense of term سب بتا صحیح مانوں میں consists not the multiplication multiplication پر آدھارت نہیں ہے یعنی کہ بڑھابہ دینے پر آدھارت نہیں ہے but in the deliberate and voluntary restriction of wants لیکن اپنے اکشہوں کو جان بوچ کر اور سوئے اکشہ سے یعنی کہ deliberate کا مطلب ہوتا ہے جان بوچ کر کے اور voluntary کا مطلب ہوتا ہے سوئک شا سے restriction of wants اپنے اکشہوں پر جان بوچ کر کے اور سوئک شا سے اس پر روک لگانا ہے this alone increases and promotes contentment real happiness and capacity of work یا کے لئے سنتوش واسطوک سکھ اور سیوہ کی چھمتہ کو بڑھابہ دیتا ہے the next paragraph a certain degree of physical harmony and comfort is necessary کچھ حد تک شاردک صدبھاؤ اور آرام آوشک ہے physical harmony شاردک صدبھاؤ ضروری ہے but above a certain level لیکن اس کے بعد یعنی کہ certain level کے بعد it becomes hindrance instead of help یا مدد کے بجائے ایک hindrance بن جاتا ہے ایک بادہ بن جاتا ہے therefore اسی لیے the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion or snare اسی لیے anant اکشہ کا پالن کرنا یعنی کہ اپنے اکشہوں کو anant بڑھانا اور اس کی پورتی کرنا ایک بھرم ہے delusion ہے اور ایک جال جیسا ہے یعنی کہ snare ہے the satisfaction of one's physical needs even the intellectual need of one's narrow self must meet at a certain point or dead stop ایک انسان کی شارعید ضرورت اور اس کی بودھک ضرورت کا اندھ ہوتا ہے ایک پر اور وہ پائنٹ ہے موت یعنی کہ انسان کی موت ہوتی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی بودھک ضرورت اور اس کی شارعید ضرورت دونوں ختم ہو جاتی ہے before it degenerates into physical and intellectual wall of justness اس سے پہلے کہ یہ جیون بھوتک اور بھوتک ویلاستہ میں یعنی کہ ایاشی میں نفس پرستی میں گل جائے ایک آدمی کو اپنے شارعید اور سانسکرط پریشتیوں کی ویبستہ کر لینی چاہیے so that تاکی do not hinder اس کو بادہ نہ ملے him on his service of humanity انسانیت کی service کرنے میں یعنی مانفتہ کی سیوہ کرنے میں on which جس پر all his energies اس کی ساری energies ساری داکتے should be concentrated یعنی کہ کرند ریت ہونی چاہیے اوکی friends I hope کہ آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کہیں بھی آپ کو کسی جگہ کوئی دقات ہوتی ہو کسی sentence میں کسی word meaning میں کسی بھی جگہ کسی phrase میں تو آپ مجھ سے بلا جیجک کمنٹ میں جاگ پوچھ سکتے میں اس